بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین تجناب آج آفر کا وہ ویڈیو آئی ہی گئی جس کا انتظار تھا یعنی رمضان پریپریشن کی ویڈیو آج میں نے بنا ہی ڈالی میں نے کہا چلو بھئی کچھ تو شروع کرے ہم تو بس یہاں پر سب سے پہلے لیسانت رکھ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ختم ہو چکا ہے تو بس اس کو میں چھیل رہی ہوں اور میں اس کو لسن کو پانی میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں یہ تھوڑا سا سومٹ بھی ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو پیل کرتے تو ہاتھوں میں مرچے بھی نہیں لگتی ہیں اور اس کے چھلکے کیونکہ وہ ہو جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں میٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پنکھے سے کیا بسے اڑتے بھی نہیں ہیں تو یہاں نہیں تیساری ٹیپس ہیں اس میں تو جناب یہاں پر میں نے اس کو بھگو دیا اور اتنی دیر میں میں لوکی کاٹ کے چنی کی دال لوکی لنچ کے لیے بناوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں ٹیمارٹر بہت سارے آ گئے تھے میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ بہت ساری ٹیمارٹر آ گئے تھے تو اس میں سے میں سوٹ آؤٹ کر رہی ہوں کچھ ٹیمارٹر جو ہے وہ میں ایسی سالٹ کے لیے رکھ دوں گی کچھ اور جو جو ساف سترے ٹیمارٹر ہیں ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور جو تھوڑے سے گلے سے ہیں تھوڑے نرم ہیں ان کو میں الگ پیسٹ بناوں گی تاکہ جو میرا زیادہ والا اچھے والے ٹیمارٹروں کا پیسٹ ہے وہ خراب نہ اور زیادہ دن تک چلے کیونکہ اگر ہم اس میں خراب ٹیمارٹر بھی شامل کر دیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا تو اس کا بھی پیسٹ بناوں گی میں اس میں سے کٹ کر کر کے جو خراب ٹیمارٹر ہیں لیکن وہ الگ کر کے بلکل بناوں گی تو بس یعنی پھیکنا نہیں ہم نے کوئی چیز بھی اس کا خراب حصہ نکال دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بنا لینا ہے پیسٹ تو یہاں پر جو ہے نا جو میں نے نکالے ہیں فریج میں رکھنے کے لیے سیالٹ کے طور پر جو استعمال ہونے وہ میں الگ رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے جو ساف سترے سے میں نے نکال لیں ٹیمارٹر ان کو جو ہے میں تھوڑا سا بلانچ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد جو اس کا پیل کر کے اس کو اور میں اس کا پیسٹ بنا کر دوں گی تو یہاں پر ہماری ٹیمارٹر بھی سوٹ آؤٹ ہو گئے سارے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ایسے ہیں کہ یہ یعنی ویسے تو یہ روٹین کے کام ہیں رمضان ہو یا نہ ہو یہ پھر بھی کر نہیں ہوتے تو لیکن ظاہرہ بھی رمضان میں آنے والے ہیں تو اس کو میں نے سوچا کے پہلے یہ کام نمٹا پھر اس کے بعد جو ہے اور پریپریشن کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ رمضان میں بھی کام آئے گی ہمارے تو اس لیے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنی رمضان پریپریشن بہت لیٹ ہو گئے ہیں لیکن جتنی بھی ہو سکے گی کر لیں گے انشاءاللہ لیکن میری آواز آج بھی آپ کو لگ رہی ہوگی کہ ابھی مجھے میرا فلوس آئی نہیں ہوا ہے تو لیکن ظاہرہ کام تو کرنے ہیں نا سارے تو ان کو کرتے ہیں اب یہاں پر شامی کباب بھی بن رہے ہیں اور یہ بھی ایک روٹین کا یہ شامی کباب بھی سب ختم ہوئے تھے میرے پاس تو میں بنا کے رکھ لیتی ہوں ختم نہیں ہونے دیتی کیونکہ بہت آسانی رہتی ہے کبھی کوئی سینویچ بنا لیے بن کباب بنا لیے کبھی نہیں دل چاہ رہا ہوتا کچھ پکانے کا تو شامی کباب ہی نکال کے کھا لیتا ہے بندہ تو اس لیے میں ان کو ختم نہیں ہونے دیتی اور مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں ہم ان کو تو بس چکن کے بنائے میں نے اس دفعہ شامی کباب یہاں پر لسہ ندرک میں چھل چکی تھی تو اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے ابھی بناتے ہیں سب کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ اور بس یہ تینوں ہی چیزیں آج ہم اپنے پریپیئر کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اچھے یہاں پہ میں نے کٹ لگا لیا ہے اور ٹیماٹر کو اور ان کو میں جب پانی میں اچھا سا بھائل آ گیا تو سارے ٹیماٹر میں نے اس میں ڈال دیئے اور ڈالنے کے بعد دو مینٹ جب اس میں اچھا سا بھائل آ جائے گا تو میں اس کو چولپ آف کر دوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے ڈھک کے اسی طرح رکھے رہن دوں گی گرم پانی میں اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کے تھنڈے پانی میں ڈالنگ ڈپ کریں گے اور اس کو تیل آف کریں گے اس کو اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر یہ کام ہمارا ہو جائے گا تو یہ سب کام کرنے کے لئے پورا دن لگ جاتا ہے اور کافی یعنی لگتا تو یہ کہ دس منٹ کی ویڈیو ہے نہیں دس منٹ کی رہتی نہیں ہے یہ ویڈیو تو پورے دن کی ہوتی ہے سمجھو یہ صبح سے جو میں نے شروع کر رہا تھا کام تو رات کے نو دس بج گئے تھے آخری آخری کام نمٹاتے ہوئے میرا تو اس سے کافی تھکن ہو جاتی ہے اور سا سا جب ویڈیو بنا رہے ہونا تو بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے یہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں نا انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے یعنی ویسے تو بندہ لاپروائی سے بھی تھوڑا سا کام کر لیتا ہے لیکن ویڈیو میں لاپروائی کہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے بلکل صحیح صحیح کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے پھر اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے کام تو بس یہاں پر جو ہے اب لسہ ندرک وہ ٹیمارٹروں کا میں نے چولا بھی بند کر دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کے رکھ دیے سوفٹ ہونے کے لئے تو اتنی دیر میں جو ہے اور شامی کباب کا میرا مسالہ پریشر لگا لیا ہے وہ سن جو پانی ہے اس کو ڈرائی کر رہی ہوں یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے لسہ ندرک آدھا لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل جو ہوتا ہے عام طور سے ہمارے پاس تو بس وہی ڈالا ہے اور اس کو میں اچھا سا بلینڈ کر لوں گی پانی بھی تھوڑا کمی ڈالا ہے اتنا نہیں ڈالنا ہے کہ بھئی بلکل رنی سا ہو جائے وہ اچھا سا پیسٹ بن جائے ہمارے پاس لسہ ندرک کا تو اس میں اگر آئل کی ضرورت ہوگی تو تھوڑا آئل اور ڈال دیں گے واتر بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اگر نئی پسنے میں مشکل کرے گا تو ورنہ اتنا ہی کافی ہے اور بولنے میں بڑی مشکل ہو رہی بہت زور لگا کے بول رہی ہوں تو یہاں پر آپ کا میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور جناب مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہے ویڈیو اگر کوئی بات صحیح نہیں لگ رہی ہے میری ویڈیو میں تو وہ بھی مجھے بتائیں اور اگر اچھی لگ رہی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں تو کمنٹس ضرور کیا کریں اس لئے کہ کمنٹس کرنے سے مجھے بتا چلتا رہتا ہے کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اچھے جناب یہاں پر ابھی ہم نے آدھا پیسہ ہے پھر اس کو باقی کا بھی پیس کے رکھتے ہیں ایک بوٹل بھر جائے گی میری وہ مہینے بھر کے لئے کافی ہوتی ہے مجھے اور ایک تھوڑا سے جو بھر جائے گا اس کو میں فریز کر دوں گے ایک زپ لگ بیک ٹپ بیک میں ڈال کے تو یہاں پر یہ میں نے بوٹل نکال لی ہے اس کو میں نے اچھا سا دھولیا تھا اور ظاہرہ جب خالی ہوتی ہے جب ہی دھولتی ہے یہ بوٹل اس سے پہلے تو نہیں دھول سکتے تو بس یہ خالی تھی اس کو اچھا سا دھولیا تھا صاف سطرہ کر کے اس میں ڈال دیا ہے تو اسی طرح سب ہی لوگ کرتے ہیں تقریبا اور یہاں پر یہ ایک بوٹل میرا زپ لگ بیک بن گیا ہے اس کو زپ لگ بیک جو ہے وہ فریزر میں چلا جائے گا اتہی دیر میں میرے ٹیمارٹر بھی میں نے پیل کر لیے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ڈال دیں گے اس کو بھی پیسٹ بنا کر اور زپ لگ بیک میں ڈال کے رکھ دیں گے اس کو بھی تو یہ دو چیزیں میری تیار ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد شامی کبابوں کی طرف آئیں گے اور شامی کبابوں میں تھوڑا سا ڈائم لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو شامی کباب بنایا ہے وہ چکن کے بنایا ہے اس دفعہ میں نے آلو نہیں ڈالے میں نے آلو بھی ضرور ڈالتی ہوں اس میں اور اس میں میں نے چکن لی ہے چنی کی ڈال لی ہے اور لسن ندرک کا پیسٹ ہے پیاز ہے نمک ہے گول لال مرچے ہیں اور تھوڑے ایک دو ہری مرچے بھی ہیں تو بس وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھا سا وائل کر لیا ہے اور پھر اس کا پانی میں سب اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہوگا کیونکہ پھر ہمیں گرین مسالہ ڈالنا ہوتا ہے تو گرین مسالہ ڈالنے میں تھوڑا سا پانی بھی آ جاتا ہے اس میں ساتھ تو یہاں پر جو ہیں میرے ٹیماتر میں دو پاؤچ بن گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لیمن بھی میرے پاس پانچھے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو بھی جوز نکال کے ان کا اور اس کو بھی فریز کر دیتے کیونکہ یہ خراب ہو رہے تو خراب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہر چیز کام میں آنی چاہیے تو اس میں سے آدھا تو ابھی میں اس میں ہی ڈال لوں گی شامی کبابوں میں کیونکہ اچھا لگتا ہے چٹ پٹا سا کھٹا سا اور میرے شامی کباب تھوڑے سے سپائسی بھی ہوتے ہیں تو کیونکہ میں ہری مرچے بہت زیادہ ڈالتی ہوں لیمون بھی ڈالتی ہوں گرم مسالہ بھی ڈالتی ہوں تو بس اس کے بعد جو ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا اور پھر ہم آ جائیں گے شامی کباب کی طرف اور شامی کباب میں یعنی پودینہ پیاس پودینہ ہرہ دھنیا ہری مرچے یہ چیزیں چاپ کر کے ڈالتی ہوں اس کے بعد گرم مسالہ ڈالتی ہوں اس کے بعد جو ہے بریٹ کو بھی چاپ کر کے ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا بریٹ سلائز دو اور اس کے بعد جو ہے اس میں اور کیا جاتا ہے لیمون چلا جاتا ہے بس یہ سب چیزیں جانے کے بعد اس کو میں چاکیمے کو میں نے چاپر میں نہیں چلایا تھا وہ اسی طرح بس ڈرائے کر کے اور بس میں اس کو ہاتھوں سے ہی اچھا سا اس کو مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی ٹکیاں من جائیں گی اور بس پھر یہاں پہ ہمارے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم نے تل لیا یہ ریسپی میں بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اور یہ بھی فریض ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں ایک آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح ریشدار بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزددار ریشدار بنے تھے تو بس میری ویڈیو بھی آج کے یہیں تک انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تو یہاں میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ